دیکھئے اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اسی سال دسویں پاس کیا ہے یا پھر بارویں پاس کیا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آئی ٹی آئی کرنا سہی ہے یا پولیچیکنک کرنا سہی ہے دونوں میں سے بیسٹ بکلپ ہمارے لیے کیا ثابت ہو سکتا ہے سو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجئے آپ کو ان دونوں کورسز کے بیچ ڈیفرنسز پتا چل جائیں گے ان دونوں کورسز کے بیچ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ پتا چل پائیں گی جس کے ذریعے اس ویڈیو کے انتیم انتیم تک آپ اپنے لیے ایک اچھا ڈیسیزن لے پائیں گے کیونکہ سچ کہوں سٹوڈنٹس تو یہی وہ فیز ہوتا ہے دسویں پاس کرنے کے بعد یا بارویں پاس کرنے کے بعد جس میں بہت سارے بچے گلتیاں کر دیتے ہیں اور بینا سوچیں سمجھیں بینا کورس کے بارے میں اچھی چیزیں جانیں وہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور بعد میں اس کورس کو چھوڑ کے اور اپنا سمیہ برباد کرتے ہیں اس لیے پانچ منٹ کی اس ویڈیو کو اگر آپ لاسٹ تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا سارا ڈاؤٹ آپ کا سارا کنفیوزن دور ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ایک نظر آئی ٹی آئی کورس کے بارے میں دیکھیں بھارت میں سب سے پاپلر کورسز کی لسٹ میں آئی ٹی آئی کورس بھی سامل ہے آئی ٹی آئی جس کا فل فارم انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیوٹ ہوتا ہے یہ ایک سال یا پھر دو سال کا ایک پاپلر کورس ہوتا ہے جس کو آپ آٹھوی پاس یا دسوی پاس کر کے کر سکتے ہیں اب یہاں سے ایک نظر پالی ٹیکنک کورس کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں دیکھیں پالی ٹیکنک ایک ڈپلوما کورس ہے جس کو آپ دسوی بعد کم سے کم دسوی پاس کرنے کے بعد یا باروی پاس کرنے کے بعد اس کورس کو کر سکتے ہیں یہ کورس پورے دو سال کا یا پھر تین سال کا ہوتا ہے دسوی بعد اگر اس کورس کو آپ کرتے ہیں تو یہ کورس تین سال کا ہوتا ہے اور باروی پاس اگر آپ اس کورس کو کرتے ہیں تو یہ کورس پورے دو سال کا ہوتا ہے اب یہاں سے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں کہ آئی ٹی آئی کورس اور پولی ٹیکنک کورس کے بیچ ڈیفرنس کیا ہے تو سب سے پہلے آئی ٹی آئی جس کا فل فارم انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیوٹ ہوتا ہے ارخات انڈسٹری کے لیبل پہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے وہی اگر ہم پولی ٹیکنک کی بات کریں تو ایک ڈپلوما ان انجینئرنگ کورس ہے جس کے مادم سے آپ جونئر انجینئر بن پاتے ہیں آپ انجینئرنگ فیلڈ کے جونئر انجینئر کہے جاتے ہیں دوسرے کیمپیریزن کی بات کریں گے تو دوسرا یہ ہے کہ آئی ٹی آئی ایک یا دو سال کا کورس ہے اگر آپ نون انجینئرنگ کورسز کو کرتے ہیں آئی ٹی آئی میں تو وہ ایک سال کا کورس ہوتا ہے اور اگر آپ انجینئرنگ کورسز کو کرتے ہیں تو وہ دو سال کا کورس ہوتا ہے انجینئرنگ کورس مطلب میکانک، فیٹر، الیکٹریشن وغیرہ اور نون انجینئرنگ کورس مطلب سلائی کڑھائی فیسن ڈیزائننگ ایک سیکٹرا وہیں اگر ہم پولی ٹیکنک کی بات کریں تو پولی ٹیکنک دو یا تین سال کا کورس ہوتا ہے باروی بعد اگر آپ اس کورس کو کرتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے دو سال کا ہوتا ہے جسے لیٹرل انٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں اردھات آپ کو پولی ٹیکنک کے ڈریکٹ سیکنڈ ڈیر میں ایڈمشن مل جائے گا اگر آپ باروی بعد اس کورس کو کرتے ہیں تو اور دسوی بعد اگر آپ اس کورس کو کرتے ہیں تو یہ پورے تین سال کا ہوتا ہے تین سال کا پولی ٹیکنک کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جونئر انجینئر کہے جائیں گے تیسرا ڈیفرنس ان دونوں کورسز کے بیچ یہ ہے کہ آئی ٹی آئی کورس کے بارے میں اگر ہم جانے تو آئی ٹی آئی کورس آٹھوی پاس سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں اور دسوی پاس سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آٹھویں پاس کرنے کے بعد آئی ٹی آئی کورس کرتے ہیں تو آپ نون انجینئرنگ کورسز کو کریں گے ارثات سلائی کڑھائی فیسن ڈیزائننگ ایکس ایکٹرا اور اگر آپ دسویں پاس اس کورس کو کرتے ہیں تو آپ انجینئرنگ کورسز کو کریں گے لائک الیکٹریشن میکانک فیٹر ایکس ایکٹرا آٹھویں بات یہ کورس ایک سال کا ہوتا ہے اور دسویں بات یہ کورس پورے دو سال کا ہوتا ہے وہیں اگر پالی ٹیکنک کی بات کریں تو دسویں بعد اگر آپ اس کورس کو کرتے ہیں تو یہ کورس پورے تین سال کا ہوتا ہے اور باروی پاس اس کورس کو کرتے ہیں تو یہ کورس دو سال کا ہوتا ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کورس کی فیس کتنی ہوتی ہے سو دیکھئے سٹوڈنٹس اگر آئی ٹی آئی کورس کی بات کریں تو آئی ٹی آئی کورس میں گورنمنٹ کالج کی فیس نو کے برابر ہوتی ہے ارثات پان سو سے ایک ہزار روپے کے بیچ ہوتی ہے اب یہ الگ الگ کالیجوں میں کچھ کچھ سو روپے دو سو روپے ویری کر سکتا ہے سو آپ ابریز مان کے چلے پانسو سے ایک ہزار کے بیچ رہتی ہے اور وہیں اگر پالی ٹیکنک کورس کی بات کریں تو پالی ٹیکنک میں گورنمنٹ کالیج کی فیس لگ بگ لگ بگ دس سے بارہ ہزار روپے ہوتی ہے اور ان دونوں کورسز میں فائدہ یہ ہے کہ دونوں کورسز میں آپ کو چھاترورتی کالاب ملتا ہے اور جتنا فیس آپ کی ایک سال کی لگے گی اتنا فیس آپ کی واپس آ جائے گی جیسے ایک ہزار روپے آپ کو آئی ٹی آئی کالیج میں لگا تو وہ آپ کا واپس آ جائے گا دس سے بارہ ہزار روپے پالی ٹیکنک کالیج میں لگا تو وہ بھی آپ کو چھاترورتی کے مادم سے واپس کر دیا جائے گا اس کے بعد جو اگلا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سیلیکشن کس بیسز پہ ہوتا ہے تو دیکھیں آئی ٹی آئی کالیج میں جو سیلیکشن ہوتا ہے وہ میریٹ بیس پہ بھی ہوتا ہے اور انٹرنس اگزام کے تھرور بھی ہوتا ہے کچھ جو سٹیٹس ہوتے ہیں وہ میریٹ بیس پہ ایڈمیشن کراتے ہیں جیسے یوپی ہو گیا اور کچھ سٹیٹس ہوتے ہیں جو انٹرنس اگزام آئیوجت کراتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے اور وہیں اگر پولی ٹیکنک کی بات کریں تو پولی ٹیکنک میں جو سیلیکشن ہوتا ہے وہ انٹرنس ایکزام کے تھروں ہوتا ہے ارثات آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنس دینا ہوگا پرویش پرکشہ دینا ہوگا اس میں اچھے نمبر آئیں گے تو کانسلنگ کے تھروں آپ کو گورنمنٹ کالیز ملے گا اور پھر وہاں سے آپ اپنے پولی ٹیکنک کی پڑھائی کر سکتے ہیں لگ بگ سب ہی سٹیٹ میں انٹرنس کی بیسز پہ ہی پولی ٹیکنک میٹ بیشن ملتا ہے اس کے بعد جوب پروفائل کی بات کریں تو آئی ٹی آئی کورس کرنے کے بعد آپ کو ریلوے میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں آئی ٹی آئی کورس کے اوپر آئی ٹی آئی کے لیے بہت سارے ریلوے جوب میں ویکنسیز آتی ہیں جسے اپلائی کر کے آپ ترنت گورنمنٹ جوب پا سکتے ہیں سو گورنمنٹ جوب کی درشتی گونڈ سے آئی ٹی آئی کورس سب سے پاپولر کورسز ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی ڈیمانڈ ہے بڑ تھوڑی کم ہے وہیں اگر پولی ٹیکنک کی بات کریں تو ریلوے اور گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا دب دبا تو ہے ہی ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کا کافی زیادہ دب دبا ہے کافی زیادہ اس کی رتبہ ہے ارثات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو کافی زیادہ جوب اپرچونٹیز ملتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آئی ٹی آئی کورس کرنے کے بعد آپ ایک ایزے ورکر کام کرتے ہیں اور جبکہ پولی ٹیکنک کورس کرنے کے بعد آپ ایک ایزے جونئر انجینئر کام کرتے ہیں سو یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے آپ آئی ٹی آئی کورس کرنے کے بعد ایک ورکر کی طرح کام کریں گے ایک چھوٹے موٹے کرمچاری کی طرح کام کریں گے ہے نا جبکہ پولی ٹیکنک کرنے کے بعد آپ کے اوپر جونئر انجینئر کی موہر لگ جائے گی کہ آپ جے ہی صاحب ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا ڈیفرنس ہے یہ ایک سب سے بڑا ایڈبانٹیز ہے پالی ٹیکنک سٹوڈنٹس کے لیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیلری کی تو سیلری دیکھیں سیلری میں بھی کچھ کا ڈیفرنس ہوتا ہے آئی ٹی آئی ورکروں کے لیے سٹارٹنگ سیلری آٹھ سے دس ہزار روپے کے آس پاس ہوتی ہے وہیں پالی ٹیکنک سٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹنگ سیلری ایوریز کی میں بات کر رہا ہوں بارہ سے پندرہ ہزار روپے ہوتی ہے وہیں اگر ٹاپ سٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ بیس سے پچیس ہزار بھی ہو سکتی ہے اگر اچھی کمپنیز پالی ٹیکنک کولیزوں میں آتی ہیں تو سو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیسیزن کیسے لینا ہے کہ ہمیں ITI کورس کرنا ہے یا پالی ٹیکنک کورس تو دیکھیں ڈیسیزن سٹوڈنٹس آپ اپنے فائننسل ستتی کو دیکھ کے لے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کی آرثک ستتی ابھی کیسی ہے اگر آرثک ستتی ٹھیک ہے تو آپ پالی ٹیکنک کورس کر لیجئے کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ہائی لیبل کا کورس ہے ITI کے مقابلے اور اس میں فیس بھی کافی زیادہ لگتی ہے اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہے اور اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو جے ای کا پوجیشن ملتا ہے ارثات جونئر انجینئر کا پوجیشن ملتا ہے وہیں اگر آپ کے گھر کی فائننسل ستتی اتنی ٹھیک نہیں ہے پیسے کی زیادہ دکت ہے تو آپ سب سے پہلے ITI کورس کریے کیونکہ اس کورس میں آپ کو نو کی برابر فیس میں انجینئرنگ چھیتر میں ایک ورکر کے طور پر آپ کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے ایکسپیرینسز کو بڑھا کے اس میں ورکنگ نالج کو گین کر کے اپنے جو ہے وہ کوالیٹیز کو امپروف کر کے آگے چل کے آپ پولی ٹیکنک کورس بھی کر سکتے ہیں ITI کے بعد پولی ٹیکنک کورس مادر دو سال کا ہوتا ہے تو ایسے بھی آپ اپنے کریئر کی شروعات کر سکتے ہیں ہے نا ITI کورس کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے انفیکٹ پولی ٹیکنک سے زیادہ ITI کورس کی ڈیمانڈ ہے وہی فائننسل ستتی پہ تو آپ اپنے گھر کی فائننسل ستتی دیکھئے اور ایک اچھا ڈیسیزن لیجئے تاکہ آپ اپنے لائف میں ہمیسا گروہ کرتے رہیں ہمیسا آگے بڑھتے رہیں کئی ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو ITI کورس کرنے کے بعد پولی ٹیکنک کورس کرتے ہیں اس کے بعد بیٹک کورس کرتے ہیں پھر سینئر انجینئر بنتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن ضروری ہے سٹارٹنگ کرنا آپ گھر بیٹھے ہیں اس سے تو بڑیا ہے کہ ITI کورس کریے اس میں نالج گین کریے پھر پولی ٹیکنک کورس کریے پھر بیٹک کورس کر کے سینئر انجینئر بن جائیے تو سٹارٹنگ تو آپ بھی کو کرنا ہے سٹوڈنٹس تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے مادم سے بہت ساری چیزیں سیکھ پائے ہوں گے بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کر دیجئے چینل کو ترن سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ITI اور پولی ٹیکنک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ کو ترنس نوٹیفیکیشن ملے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کریئر کی راہ میں آپ کا سب سے بڑا دوست آپ کا سب سے بڑا ساتھی اگزام والا بھائیہ ہو سو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری مدد ضرور کریے تینکیو سو مچ سٹوڈنٹس پر وچھنگ دس ویڈیو گوڈ بلس یو آل لیو آل سٹوڈنٹس ٹیک کیار